بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لگے ہوئے ہوں گے ترتیب سے اس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے وَزَوَّ جَنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْن اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ہم ان کا بولو بھائی قُلُو وَشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خُوب الرج کے کھاؤ جنت میں کوئی شگر کا خطرہ نہیں بلڈ بریشر ہائی ہونے کا خطرہ نہیں رج کے کھاؤ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ انسان اپنے قریبی رشداروں کے بغیر نہیں رہ سکتا اب کسی کا عمل اچھا ہے وہ اوپر چلا گیا اور آپ کے جو اولاد ہیں ایپورٹ نیچے والے ڈیپارٹمنٹ میں جنت میں صحیح ہے نا تو آپ کو اپنے بچے یاد آئیں گے بیگم صاحب ابھی نیچے والے ڈیپارٹمنٹ میں آپ نیک تھے اوپر ہیں اور بیگم کہاں ہیں وہ دوسری اس کی اتنے عمال نہیں تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے ان کے رشداروں کو بھی ہم ان کے ساتھ رکھ دیں اس کی مثال ایسے جیسے کمپنی جب آپ کو بلاتی ہے نا یہ وزٹنگ ویزا دیتی ہے تو آپ کے ساتھ فیملی کو بھی دیتی ہے کہ اکیلے کیا کرو گے باہر جا کے تو چلو فیملی کو بھی لے جاؤں تو یہ اس کو کہتے ہیں گریبی فیملی کو کیا آپ مل رہے ہیں گریبی میں فضیلت مل رہی ہے تو درجہ تو آپ ہی کا موچھا ہوگا سب کو پتا ہوگا کہ بھئی اصل تو یہ ہے اور یہ لوگ گریبی میں ادھر آئے گئے تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوگی آواز بہت گونج نہیں رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آنی میری آواز جی اچھا کر رہے ہیں جس قسم کے پھل چاہو گے ملیں گے جو گوش چاہو گے وہ ملے گا پرندوں کا تازہ گوش شراب کے پیالوں پہ لڑائی ہوگی شراب کے پیالوں پہ لڑائی ہوگی یتنازعو نہ پھڑے ہوں گے کیونکہ جو ہے نا چھینہ جھپٹی اس کا اپنا مزہ ہے اب دیکھو اگر ایسی زندگی ہماری گزرے بٹن دباؤ چائے آگئی بٹن دباؤ پانی آگیا تو بٹن دباؤ دباؤ کے بھی آدمی بٹن ہی کو توڑنے کا دل کرتا ہے اسے ہیں نا کیا ہے یارے کوئی زندگی ہے تو یہ جو زندگی ہے نا کہ ایک لالچ ہو ایک چاہت ہو کہ مجھے پہلے مل جائے اس کا اپنا مزہ ہو تو جب وہ شراب کے پیالے لے کر آئیں گے تو چھینہ جھپٹی ہوگی اس میں مستی ہوگی دھکم پیل ہوگا جیسے ختم قرآن پہ بالو شائی بٹتی ہے تو بالو شائی کا اتنا مزہ نہیں ہوتا وہ دھکم پیل کی وجہ سے جو ٹوٹ پوٹ کے جو ذرات ملے ہوتے ہیں نا وہ اس کے کھانے میں میں پہلے حیران ہوتا تھا ہماری مسجد میں تو نہیں ہوتا یہ کام جہاں پہلے رہتے تھے وہاں ختم قرآن پہ نا وہ ایک بالو شائی تقزیم ہوتی تھی تو بڑے بڑے ماندار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب ہم بھی تو وہ ڈر یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں ملے کے نہ ملے حالانکہ اتنی سستی ہوتی ہے کہ دکان سے ایک کلو خرید کے کھا لوگو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں پھڑے بھی ہوتے تھے اور ہاتھ اپائی بھی ہو جاتی تھی بعض زفعہ مجھے نہیں ملی لوگوں کے موڈ آف ہو گئے بڑے بڑے ماندار لوگ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ بالو شاہی تو کہیں سے ہی مل جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اس طرح سے ملتی ہے تخصیم ہو رہی ہے اور اس میں آدمی کوئی خوف ہو کہ مجھے اگر نہیں ملی تو کیا ہوگا وہ جب ملتی ہے تو اس کا مزہ کچھ اور بلکل ایسے ہے جیسے موم پھلیاں آپ کھا رہے ہو تو جب ختم ہو جاتی ہے پھر جو چھلکوں میں تلاش کرتے ہیں اس میں جو موم پھلی ملتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہوگا یَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَاسَلَّا لَغْبٌ فِيهَا وَلَا تَعْسِيمٌ ایسے ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور وہ شراب کے پیالوں پہ ٹوٹیں گے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَقْنُونَ خوبصورت بچے جنت میں جیسے بکھرے ہوئے موتی ایسے خوبصورت بچے ہوں گے جنت میں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِي يَتَسَاءَلُونَ اور پھر یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَحْلِنَا مُشْفِقِينَ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر میں بڑی مشکلات میں تھے شریعت پہ چلنے میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا تھا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ نے ہم پر احسان کیا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اور اس آق کے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچھا لی وہ ساری مشکلات دور کر دی یہ جنت کا تذکرہ ہے اسی میں یہ بھی تذکرہ ہے اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْنَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ فرمایا خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے بہت اہم آیت ہے نہ ہم خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا اس کا مطلب کوئی اور ذات ہے جس نے یہ پلاننگ کی ہے جس نے بنایا ہے تو اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے ہم سب